حل دوانی کے اندر جو مسلمانوں پر ظلم اور تشدد کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو گھروں سے بے گھر کرنی کوشش کی جا رہی ہے اور سپریم کورٹ نے کس وجہ سے اس کے اوپر روک لگائی ہے کوئی ایسی ویسی وجہ نہیں ہے بس لگا دی ہے کیونکہ وہاں پر بھی ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا تھا ہائی کورٹ نے بھی کوئی خامکہ حکم جاری نہیں کیا تھا آپ ہر مسلمان کو ہندوستان کے اور خاص طور سے حل دوانی کے خاص طور سے ان لوگوں کے پاس تک یہ ویڈیو ضرور پہنچ جائے اور یہ ثبوت جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ضرور پہنچ جائے جو مسلمانوں کے رہنماء اور رہبر ہیں یا پھر کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ انسانیت کے لئے کام کرتے ہیں اور خاص طور سے ہر ایک کے پاس یہ ثبوت ضرور ہونا چاہیے جو آپ کو دکھا رہا ہوں اور دے رہا ہوں آپ یہ دیکھئے موٹی سی بات یہ ہے کہ ظلم اور تشدد ہے اور یہ دیکھئے آپ کے کتنا بڑا اندھا قانون بن رہا ہے اس کو اندھا نہیں تو اور کیا کہیں گے کہ جہاں پر ایک شخص ہے جن کا نام شریف بتایا گیا ہے اور جو ابھی ثبوت جو ہے آپ کو دکھانے ہیں اور آپ کے پاس بھی رکھنے ہیں آپ کو اور کو بھی دکھانے ہیں خاص طور سے علمانی کے مسلمان بھی دکھا سکتے ہیں اس کے سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں ہائی کورٹ میں بھی دکھا سکتے ہیں اور اس کی خلاف بھی کام ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھلا کھلا مسلمانوں سے دشمنی ہے اسلام سے دشمنی ہے اور کچھ نہیں ہے جو میں نے نام بتایا اور شریف ان کے کاغذات موجود ہیں اور انیس سو چالیس میں آپ جانتے ہیں انیس سو چالیس میں انگریزوں کے حکومت میں ان کو الوٹ کیا گیا تھا ان کو زمین دی گئی تھی انیس سو چالیس میں پھر انیس سو بامن میں آپ بھی دیکھیں انگریزوں کے دور میں ان کو زمین الوٹ کی گئی تھی انیس سو بامن میں پھر جو ہے نگر پالکہ نے ان کا نقشہ بھی جاری کر دیا اور ان کو نقشہ بھی دے دیا گیا اور پھر اس کے بعد انیس سو چھپن میں ان کو مالکانہ حق بھی دے دیا گیا آپ ثبوت دیکھئے بارے 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 فوٹو دیکھئے ان کے پاس نقشہ بھی موجود ہے ان کے پاس انگریزوں کے ٹائم کا الوٹ کیا ہوا مکان یہ جگہ بھی موجود وہ بھی پروف موجود ہے سب کچھ ان کے پاس موجود ہے اور یہ ہی نہیں ہزاروں ایسے گھر ہیں لوگ ہیں جو بتایا جا رہا دیکھنے میں بھی آراج ان کے پاس ثبوت موجود ہیں تو پھر ان کے گھروں کو کیوں جاڑا جا رہا کہ اتنے ثبوت موجود ہیں کہ انگریزوں کے دور کے یہ مالک ہے مالکانہ حق موجود ہیں نقشہ نغر پالکہ کے ان کے بعد موجود ہے پھر ان کے گھر کو ڈہانے کی بات کی جاری ہے ریلوے کی زمین کو اڑپنے کی بات اور الزام لگا کر تو اس کا صاف اور صاف مقصد یہی ہے اگر ان کے پاس یہ بات پہنچی ہے جب ہمارے آپ کے بعد یہ بات پہنچ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظلم ہے اور ظلم کے خلاف ہر ایک ہندوستانی کو آگا آنا چاہیے چاہیں وہ مسلم ہو چاہیں وہ ہندو ہو چاہیں سکھ ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو کیونکہ وہاں پر صرف مسلمان نہیں ہیں اقصد تو مسلمانوں کی یہ لیکن ساتھ ساتھ میں غیر مسلم بھی ہیں ہندو بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں جن کے گھروں کو چوڑنے کی بات کی جا رہی ہے اور یہ ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ انگریزوں کے دور حکومت میں ہوا کرتا تھا کہ کسی کے گھروں کو یا کسی کے بھی گھروں کو گرا دیا جاتا تھا کوئی مذہب سے ان کا تعلق نہیں تھا کہ مسلمان کو چھوڑ دیا جائے ہندو کو گرا دیا جائے ہندو گھر کو چھوڑ دیا جائے مسلمان گرا دیا ایسا نہیں بلکر اس جیسی اس کے اندر بھی دیکھ رہے کو ملتی ہے لیکن آپ سے گزارش ہے اگر آپ سچے ہندوستانی ہیں تو اس کے لیے آگے نکلیں یہ جو فیصلہ آیا ہے کہ سنوائی چل رہی ہے سنوائی انوائی سب ختم کر کے ان کو اپنے گھروں پر رہنے دیا جائے اور جو کام سرکار کے کننے کے ہیں وہ کریں ہی قانون نئے نئے باطل نکل کر آتی ہیں ان سے ہٹائے جائے آپ بھی دعا کریں کوشش بے کریں اللہ تعالیٰ جن کے بھی گھروں کو جالنے کوشش کی جا رہی ہے ان کو ان کے گھر واپس دے دی جائیں اور ظالموں کو ہدایت دے دے اور نہ اس دنیا سے ان کو مٹھا دیا جائے آخر میں آپ سے گزارش ہے چاہیے پر نئے ہیں سبسکرائب بھی ضرور کریں بیلائی ایکن گھنٹی کے ساتھ ساتھ میں ضرور دبالیں